چیف الیکشن کمیشنر کی تایوناتی کے معاملے پر بڑی پیش رفت وزیراعظم نے شہباز شریف کو خط لکھ دیا چیف الیکشن کمیشنر کے لیے جمیل احمد فضل عباس و ارسکندر سلطان راجہ کے نام تجریز کر دیئے خط میں لکھا گیا کہ چیف الیکشن کمیشنر کی تایوناتی کا زیرے التبا معاملہ حل کرنا چاہتا ہوں بامانی مذاکرات کے لیے آپ کو خط لکھ رہا ہوں حضر اعظم عمران خان کی طرف سے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو لکھے خط میں تین نام بشوائے گئے ہیں جن میں سابق وفاقی سیکیٹری جمیل احمد، سابق سیکیٹری فضل عباس میکن اور سکندر سلطان راجہ کے نام شامل ہیں ذراعے کے مطابق نئے ناموں میں صرف سکندر سلطان راجہ شامل ہیں سکندر سلطان کا نام بابر یاکوب کے جگہ شامل کیا گیا ہے بزر اعظم نے شہباز شریف کو یہ خط پندرہ جنوری کو لکھا بزر اعظم کا خط مسلمی قنون کے سیمی رہنمہ خواج آصف نے شہباز شریف کو لندن بھیجوا دیا ہے عمران خان نے کہا ہے کہ بامانی مذاکرات کے لیے آپ کو خط لکھ رہا ہوں چیف الیکشن کمیشن کی تاجناتی کا عرصے سے ذریعے ارتباع معاملہ حل کرنا چاہتا ہوں آپ کو اثر نو تشکیل کیا گیا پینل بھیج رہا ہوں یاد رہے کہ اس سے قبل چیف الیکشن کمیشنر اور عرقان کی تقرری پر پارلیمانی کمیڈی کا اجلاس ایک بار پھر بے نتیجہ ختم ہو گیا تھا شیری مزاری کی ذریعہ سدارت پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں حکومت میں چیف الیکشن کمیشنر کے لیے نئے نام پیش کرنا تھے لیکن ایسا نہ ہو زکا اجلاس میں پنجاب اور سندھ سے الیکشن کمیشنر عرقان کی تاجناتی کے لیے ناموں پر بھی کوئی پیشرف نہ ہوئی